ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینا اور دینا سودھ ہے اللہ کے فلوکرم سے علماء اہل حدیث میں میں ایک بھی عالم نہیں جانتا جس نے اس کو حلال کہا ہو ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینے کو اور دینے کو کسی نے جائز کہا ہو اہل حدیث علماء میں میں کسی کا نم نہیں جانتا جتنے لوگوں سے بات ہوتی سب اس کو حرام اور ناجائز قرار دیتے دوسرے مسئلہ کے کچھ علماء ہی لابانہ کر کے جائز کر دیتے اور ہمارے یہاں ایک چالا کسی لوگ کیا کرتے ہیں فتوہ شاپنگ کرتے ہیں جیسے آپ کو کوئی سامال ہے نا تو موبائل پہلے گھر میں ڈیسارڈ کر لیں گے ہم کو اس ٹائپ کی موبائل چاہیے آپ دکان پہ نکلیں گے کونسی دکان پہ یہ موبائل اویلیبل ہے اس دکان پہ پوچھا نہیں ہے دکان بدل دیا ایسی کچھ لوگ گھر سے پلان کر کے نکلتے ہیں کہ ہم کو اس ٹائپ کا فتوہ چاہیے ہماری سمیٹر میں یہ جواب چاہیے گئے ایک دارو لفتہ میں مسئلہ پوچھا اس نے جواب دیا اس کے من کا نہیں چھوڑا اگلے دارو لفتہ میں گئے ایسے شاپنگ کرتے رہیں گے کہاں آویلیبل ہے ہمارا جواب وہاں سے پک اپ کر لیا اس کے بعد لگے پوری دنیا سے لڑنے کے لیے ہمارے آپ نے فتوہ ہم نے بھلا سے پوچھا اس بندے کے علاوہ پوری دنیا جاہل ہے اس کے نظر میں ایک شاپ سے اٹھا کے لائے فتوہ جیب میں دماغے بیٹھا ہوا اور سب کو جاہل وہی علامہ اس کے نظر میں اس کے من کا جو فتوہ دے دے اس کے نظر میں علامہ اور جو اس کے خلاف بول دے اس کا دشمن اس کو چھوڑے گا نہیں فیس بک پر کبھی دیکھ گیا نا اوٹ پٹاک لکھتے بھی نیچے کمڑے کرے گا گالیاں دے گا یہ وہ اور بہائنڈ دا سین میٹر کیا ہے کہ اس نے سودھ کو اس کے لئے حرام کر دیا تھا جو آدمی سودھ کے لئے سودھ کو حلال کرنے کے لئے فتوہ لینے آتا ہے علم اس کو فتوہ نہ دے تو آدمی چھوڑتا نہیں اس کو اس کے پیچھے پڑیا یہ نمان نہیں پڑ رہا ہے یہ فلاں گلتی کیا اس کی ہیسٹری نکالنا شروع کر دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بڑا خیرخواہ ہے علم کو نحصیت کر رہا ہے اور یہ چور سودھ کا فتوہ نہیں ملائے اس کی پیچھے پڑا ہوا ہے یہ فتوہ شاپنگ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائیوی ڈیپوزٹ کیا ہے منداز کرو جائز ہے تو اہلِ حدیث علمہ میں اللہ کے فرلو کرم سے کسی نے اس کو جائز نہیں کیا دوسرے لوگوں نے جائز کیا وہ اللہ کیا سمجھیں گے کیا معاملہ ہے یہ حرام اور ناجائز ہے آئیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیوں حرام اور ناجائز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھی ہے یہ حرام اور ناجائز اس لیے ہے یعنی یہ سود کیوں کس لیے کس کی سود ہے ہائیوی ڈیپوزٹ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے جو اگریمنٹ ہو رہا یہ سود ہی اگریمنٹ اس لیے یہ حرام ہے اب سود کیسے وہ دیکھیں ہائیوی ڈیپوزٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو گھر چاہیے فری میں آپ نے کسی کو دس لاک روپیہ دے دیا دس لاک اس کو دے دیا یا پندرہ لاک دے دیا جتنا ہی سیری میں چلا اتنا دے کہ اس کا فلیٹ آپ لے لیے فری میں ایک روپیہ بھی نہیں دے رہے اس کو ایک موٹی رقم دے دیا اور اس کے گھر میں رہ رہے ہیں اب یہ سود کیا ہے یہ جو اصل میں آپ نے رقم دی ہے نا مالک مکان کو یہ دی ہوئی رقم اس کو آپ کیا بولتے ہیں ڈیپوزٹ لیکن یہ اصل میں قرض ہے اور اس قرض پر آپ فائدہ کیا لے رہے ہیں بینیفٹ کیا لے رہے ہیں اسی کا نام سود ہے سود کی ڈیفنیشن کیا ہے کلو قرض جر منفعتن فور روا ہر وہ قرض جو نفع دلائے وہ سود ہے کلو قرض جر منفعتن فور روا کسی کو بھی آپ نے قرض دیا وہاں سے آپ نے بینیفٹ لے لیا تو اسی کا نام سود ہے تو ہیڈی ڈیپوزٹ میں جو آپ پیسہ دے رہے ہیں سامنے والے کو وہ اصل میں قرض ہے اور اس پر فائدہ آپ لے رہے ہیں کیونکہ قرض مطلب بعد میں پیسہ آپ کو ملنے والا ہے اور اس پر آپ یعنی جو آپ دے رہے ہو تو آپ کو مل جائے گا پلس آپ اس پر جو نفع لے رہے ہیں اسی کا نام سود ہے تو ہیڈی ڈیپوزٹ جس کو بول رہا ہے نا کی فلیٹ فری میں مفت میں لینے کے لئے ایک بڑی رقم اس کو دے دیا ہم نے نام دیا ہیڈی ڈیپوزٹ لیکن ہائے وہ قرض شریعت کے اسطلاح میں قرض ہے کیونکہ وہ اس کو یوز کر رہا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے وہ بھی جانتا اور آپ بھی جانتے ہیں ابھی میں آپ سے ایک پیسہ لوں کوئی بھی پیسہ لے کے میں استعمال کر لوں وہ قرض ہو جائے گا اگر آپ سے پیسہ لے کے میں رکھے رہا ہوں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں اور یہ ہمارا آپ کا طے ہوتا ہے کہ بھئی رکھے رہو اور بعد میں جب مانگوں گا تو دے جانا میں نے ویسے آپ کا لفافہ رکھا رہا آپ کا لفافہ میں یا جھولے میں کسی میں رکھے دیا پیسہ میں نے ہاتھ میں لگا اس کو آپ نے جب مانگا اٹھا کے دے دیا اس کو بولتے ہیں امانت کیونکہ ہم نے ہاتھ میں لگا اس کو یہ ہے امانت اسلامی طرح میں اس کا نام ہے امانت کہ آپ نے جیسے دیا تھا ویسے اٹھا کے آپ کو ریٹن کر دیا لیکن آپ نے ہم کو دیا اور ہمارے اور آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے یوز کر لیا وہ کنوٹ ہو گیا قرض میں تو یہ جو ہیوی ڈیبوزٹ آپ نے دیا سامنے والے میں یوز کر لیا یوز کرتے ہی ہو گیا قرض تو کبھی یہ نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ نے اس کو امانت دیئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو قرض دیا اور جب قرض دیا تو قرض پہ فائدہ لینا اسی کا نام سود ہے کل قرض جر منفعتن فہو ربا ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے میرے خاصے اتنی سی وضاحت کے بعد یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی کہ ہم ہائیوی ڈیبوزٹ کو سود کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہ مال اصلاً قرض ہے قرض پہ ہی آپ گھر فائدے میں لے رہے اس لئے یہ سود ہے ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن